السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ابن جنید آپ دیکھ رہی ہیں سٹین سوپی اسلام چینل آج ایک اتراز بلکہ ایک نہیں چند سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان کا ہم جواب دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ میں سب سے پہلے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں لکھتے ہیں صرف القرآن سے جواب انعائد فرما کر شکریہ کا موقع دیں اس کے بعد گیارہ سوالات انہوں نے کیے ہیں اور آخر پہ ان کا نام ہے محمد زبیر راولپنڈی سے تمام سوالات کے جوابات کو ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کے جو آخر والا سوال ہے گیارہ نمبر اس کی طرف چلتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے لکھتے ہیں ان تمام کنفیوزن کو دور کرنے کے سارسیز کیا ہوں گے سر ایک تو آپ پوچھنے ہیں کہ سارسیز کیا ہوں گے اور اوپر آپ نے خود ہی یہ بات لکھ دی کہ صرف القرآن سے جواب نہیں یعنی کہ آپ نے خود ہی شروع میں یہ کہہ دیا کہ اس کا سارس آف آنسر جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہونا چاہیے اور پھر خود ہی آپ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس کے کیا کیا سارسز ہو سکتے ہیں البتہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا صرف قرآن سارسز نہیں ہو سکتے بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کی طرف بھی آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اس کی دو بنیادے وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ احادیث کے ذریعہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی وحی کی دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے بعض سوالات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہی قرآن مجید کے نزول کے بعد سے ہے جس طرح حفاظت قرآن کے متعلق قرآن مجید کو لکھنے کے متعلق قرآن مجید کی ترطیب کے متعلق تو یہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ جو بعد سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا جواب تو یہ بات کلیر ہے کہ قرآن مجید سے نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے ہمیں سورس بدلنا پڑے گا اور حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا البتہ جن کا جواب قرآن مجید سے ہو سکتا ہے میں ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کیا یہ قرآن مجید کسی طرح مکمل کتاب کی صورت میں آیا ہے اور دوسرا سوال بھی ساتھ لے لیتے ہیں کیونکہ دونوں کا جواب ایک ہے یا مختلف مضامین کی صورت میں آیا ہے وقفہ وقفہ سے کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کے جوابات قرآن مجید سے ہونے چاہیے تو آئیں قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں اللہ رب العزت سنائے بنی اسرائیل کے اندر آیاء نمبر ایک سو چھے کے اندر فرماتے ہیں وَقُرْعَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے بہموحلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتطریج نادر فرمایا ہے لیں جی یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب ہویا کہ قرآن مجید مکمل طور پر نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجن آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے لیا آپ کے دو سوالوں کے جوابات ہوگئے آگے تیسرا سوال آپ نے کہا کہ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے تو اس کے بارے میں سورہ آلہ عمران اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں تو گویا کہ یہ قرآن مجید کہاں سے آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ٹھیک ہے اس کا جواب یہ انشارٹ میں نے آسان الفاظ میں دے دیا یہ پوری آیت مقدسہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آگے آپ نے سوال کیا یہ کس جگہ آیا ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جب یہ بات کلیر ہوگی کہ یہ تدریجیں نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ وقت ہر زمانے میں ہر ضرورت کے اعتبار سے تو پھر یہ سوال نہیں بنتا کیوں کہ کچھ حصہ مکہ میں کچھ حصہ مدینہ میں کچھ حصہ جنگوں میں کچھ حصہ سفر کے دوران یعنی اس کے نزول کی مختلف صورتیں بنتی ہیں تو یہ مختلف جگہ پر نازل ہوتا رہا ہے وقفے وقفے کے ساتھ تو لہٰذا کسی ایک جگہ کا سوال وہ بن ہی نہیں سکتا اس کے لئے آپ کہیں جنات قرآن مجید سے حوالہ دیں تو قرآن مجید میں آپ آیات کو دیکھ لیں کہ کچھ آیات جو ہیں وہ سفر کے معاملات کے بارے میں ہیں کچھ آیات جو ہیں وہ گریلو معاملات کے بارے میں ہیں کچھ آیات جو ہیں وہ جنات جنگوں کے معاملات کے بارے میں ہیں تو اس سے سافت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے دوران نازل ہوئی ٹھیک ہے تو اس طرح مختلف چیزیں ہیں آگے اتراز کی طرح چلتے ہیں کہ قرآن مجید کا گواہ کون ہے تو قرآن مجید کا سب سے پہلا گواہ تو خود اللہ تعالیٰ ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو اس سے بڑی آپ کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں بلکہ آپ ایثیست ہیں یا کچھ اور ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ کیریٹر کے اوپر گفتگو ہوگی نا قرآن مجید کے گواہوں پر تو گفتگو بنتی نہیں ہے پہلے کیریٹر پر گفتگو ہوگی پھر گواہوں پر گفتگو ہوگی جب آپ کیریٹر کو تسلیم کر لیں گے پھر زائد سی بات ہے آپ اس کا گواہ ہونا بھی تسلیم کر لیں گے گواہوں پر آیت مقدسہ ہے سورة الانعام کی آیہ مقدسہ نمبر انیس قل ایو شیئین اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے یہ یہاں تک ہو گیا آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگر مزامین کی صورت میں آیا ہے تو کیا تمام مزامین ایک ہی جگہ پر آئے ہیں یا مختلف مقامات پر اس کا جواب بھی ہو گیا کہ سفر و ہزار ہر چیز کے اتبار سے علیدہ علیدہ تدریجن قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگر مزامین کی صورت میں آیا ہے تو کیا تمام مزامین اسی ترتیب سے آئے ہیں جس ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں نہیں یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی علیدہ ہے اور ترتیب جمعی علیدہ ہے نزول میں جس طرح ہم سے پہلی صورت اقراب اسمی ربی کل لازی خالق ہے صورہ علق اور موجودہ قرآن مجید کی پہلی صورت جو ہے وہ صورہ فاتحہ ہے تو لہٰذا جو ترتیب جمعی ہے وہ ترتیب نزولی سے علیدہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر ہم علیدہ سے ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ سوال میں اتنی آپ نے وسط نہیں پا لی کہ اس کے اندر یہ بھی جواب دیا جائے تو میں وقت کے اختصار کے پیشے نظر اتنے جواب جو ہے وہ اس کو کافی کرتا ہوں آگے سوال ہے اور اس کو کتاب قرآن کی صورت میں ترتیب کس نے دیا تو دیکھیں یہ سوال قرآن مجید کے نزول کے بعد کا ہے تو اس سوال کا تعلق ہی نہیں قرآن مجید سے کہ اس کا سورٹس آف آنسر جو ہے وہ قرآن ہو تو اس کا سورٹس آف آنسر حدیث ہوگا کہ قرآن مجید کو جمع کا جو قام تھا مکمل کتاب کی صورت میں وہ دور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے دور میں ہوا وگر نہ قرآن مجید پہلے بھی کتابت کی صورت میں موجود تھا اگرچہ مکمل کتاب کی صورت میں نہیں تھا آگے والے جو دو سوالات ہیں وہ بھی میں ساتھ پڑھ لیتا ہوں برنوں کا جواب دیکھتے ہیں سوال میں نو ہے قرآن میں ہے کہ یہ کتاب کی صورت میں ناظر کیا گیا ہے دوسرے مقام پر ہے کہ یہ دل پر اترا ہے دونوں باتیں درست ہیں کتاب کی صورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کتابی صورت میں ہوا بلکہ قرآن مجید کا ایک نام الکتاب بھی ہے تو قرآن مجید ایک مجموعی طور پر بہرحصیت کتاب ہے پوری کتاب نہیں دل کے اوپر ناظر بلکہ تدریجن آہستہ آہستہ یہ ناظر ہوتی رہی تو اس کا دل پر اترنا تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کمکیوزن پیدا ہوگا اگلے سوال کو دیکھتے ہیں جس سے جوابیں مزید آسانی ہو جائے گی دیکھتے ہیں کیا دل پر کوئی کتاب اتر سکتی ہے اور اس کا علم کیسے ہوگا دیکھیں دل پر کوئی کتاب اگر تو آپ اس سے مراد یہ کتاب دیتے ہیں کہ اس طرح بائیڈنگ کے اندر تو یہ دل پر کیسے اتر گی یہ تو سوال بنتا ہے لیکن اس کتاب کے الفاظ ہیں ان الفاظ کا جو اترنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ پوری کتاب اس طرح بائیڈنگ کی شکل میں جرام نازل ہوئی بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ جو ہیں وہ دل کے اوپر نازل ہوئے تو وہ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو یوکیو پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دعا میں یادر کیے گا السلام علیکم رحمت اللہ